نوچلی ہے اب تحریک کے ہوگا ٹھیک پیارہ پاکستان یہ پہلی چلا دیا آپ نے میرے لاہور کے شہریوں لاہور کے شہریوں یہ جو سترہ تاریخ کو انہیں ایک سو بیس کا الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ ایک عام الیکشن نہیں ہے یہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے میں آج ڈاکٹر صاحبہ کی کیمپین میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں آج سارے پاکستان کے کمزور طبقے کو پیغام دینے آیا ہوں لاہور کے وہ پسے ہوئے لوگ جب سے پاکستان بنا ہے جن کا جب بھی ڈاکٹرہ کسی طاقتور کے خلاف ہوا ہے طاقتور ہمیشہ جیتا ہے کمزور کے اوپر جتنا بھی ظلم ہوا پاکستان کی عدالتوں میں کمزور کو کبھی انصاف نہیں ملا طاقتور پاکستان میں ہر ناجائز کام کر سکتا ہے یہ سنیں کہ ہماری اسی ہوئی کہ جو طاقتور تھا جس کے پاس پیسہ تھا طاقت تھی وہ اس ملک میں ہر ناجائز کام کر سکتا تھا اور کمزور اپنے جائز کام بھی نہیں کروا سکتا پیسے دینے پڑتے ہیں اینے ایک سو بیس کے لوگوں آپ کے علاقوں میں بڑے بڑے گھنڈے ہیں بڑے بڑے دو نمبر لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ جب بھی کمزور آدمی یہ طاقتور مافیوں کے خلاف جب بھی وہ گیا پولیس کے پاس عدالت میں میں آپ کو یقین دناتا ہوں کہ ہمیشہ بچاروں کو انصاف نہیں ملتا پسے ہوئے ہیں تو یہ جو اینے ایک سو بیس کا الیکشن آرہا ہے اس میں کیا فیصلہ ہوگا اس الیکشن میں آپ نے اپنی ووٹ ڈال کے آپ نے پاکستان کی عدیہ کو یہ بتانا ہے کہ سپریم کورٹ ہم اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے کہ کسی دن تمہیں ایک طاقتور کا اتصاب کروگے آپ اپنی ووٹ ڈال کے سپریم کورٹ کے ججز کو بتاؤگے کہ ججز صاحبان آپ کا شکریہ آج یہ بھی دن آیا ہے کہ ملک کا سب سے طاقتور سب سے طاقتور ڈاکو آج آپ نے اس کو ناہل قرار دے دیا ہے شکریہ سپریم کورٹ آپ کی ووٹ لہور کے شہریوں انہیں ایک سو بیس میں جو ووٹ ڈالنے جاؤگے آپ کی ووٹ سپریم کورٹ کو مضبوط کرے گی سپریم کورٹ کو یہ پیغام دے گی کہ ہاں سپریم کورٹ یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں اس ملک کے بڑے بڑے قبضہ گروب قاتل ان لوگوں کو سپریم کورٹ ہم آپ چاہتے ہیں کہ جلوں میں ڈالیں یہ اسیمبلیوں میں نہ جائیں یہ وزیر رہ بنیں یہ صدر رہ بنیں یہ اس ملک کے وزیر اعظم نہ بنیں آگے سے ان کا اڈیالہ جیل میں ٹھکانا ہو یہ پیغام دینا آپ نے آپ کی ووٹ آپ کی ووٹ فیصلہ کرے گی پاکستان کس طرف جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاہ کہا کہ بڑی قومیں برباد ہوئی جدر ایک قانون کمزور کے لیے تھا اور ایک طاقتوار کے لیے تھا اور اگر آج پاکستان اپنا دنیا میں مقام نہیں پاسکا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ صرف پاکستان کے جلوں میں غریب چور پائے جاتے تھے چھوٹے چور پائے جاتے تھے سائیکل چور بینچ چور پکری چور جو لیکن بڑے بڑے ڈاکو جو اس ملک سے اربوں روپیات چوری کر کے جاتے تھے پولیس ان کو ایسکورٹ کرتی تھی پولیس سلور مارتی تھی ایوانوں کے اندر ان کی حفاظت کرتی تھی تو یہ جو الیکشن آ رہا ہے اس الیکشن میں پاکستان کا انشاءاللہ راستہ پتلے گا ہم ایک نئے دور میں جا اس کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تو ایک طاقتوار انسان ہوں مجھے اطالب نے کیسے ناہل کرا دے دیا یہ تو صرف چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہے تو جو ووٹ ڈالنے جاؤگے جو نون لیگ کے لیے یا شیر کو جو ووٹ ڈالوگے کان کھول کے میری آج ایک بات سن لو جب آپ اگر آپ شیر کو ووٹ ڈالنے جائیں گے تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اس آدمی کے لیے ووٹ ڈالنے گی جس کو پاکستان کے سپریب کورٹ نے ایک سال دیا اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا پورا موقع دیا جی آئی ٹی میں موقع ملا صرف سوال یہ پوچھا گیا کہ ارب اور روپے کے جو آپ نے باہر محلات لیے کدھر سے پیسہ آیا کدھر سے پیسہ آیا یہ ارب اور روپے کا محل خریدنے کے لیے اور پیسہ باہر کیسے گیا سوا سال میں یہ جواب نہیں دے سکے اور جو جواب دیئے جھوٹ بولے جال سازی کی جالی کاغذات دیئے کتدہ آ گیا کتری شہزادے کا خط پہلے ایک اور نمبر دو خط آ گیا اور ساروں کو پتہ ہے کہ کتری شہزادہ کتری شہزادہ خود ایک بہت بڑا فروڑ تھا تو جب سوا سال کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو یہ نواز شریف سڑکوں پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا مطلب ہی اس کا یہ ہے کہ یہاں تو طاقتور کبھی پکڑا گیا ہی نہیں تو اس لیے اگر آپ نے نواز شریف کو ووٹ دینی ہے تو ایک اور ووٹ ڈالنا یہ ووٹ ڈالنا کہ جیلوں کے اندر جو بچارے چور بھرے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے چور ان کو چھوڑ دو جیل خالی کرو اگر اتنے بڑے ڈاکو کو آپ نے ووٹ ڈالی ہے تو ان بچارے چھوٹے چوروں کا کیا قصور ہے ان کی تو آپ سارے جیل کے چوروں کی چوری ملالو تو ایک نواز شریف کا لنڈن میں محل ہے اس سے کم ہے ایک محل سے کم سارے پاکستان کے جیلوں کے جیلوں میں جو چور بھرے ہوئے ہیں ان کی چوری ایک لنڈن کے جو ارب اور روپے کا محلہ اس سے کم ہے تو ان بچاروں کو کیوں جائے تو انہی ایک سو بیس کے لوگوں جو سوچ رہے ہو کہ شیر کو ووٹ ڈالنا ہے تو پھر جا کے ایک اور پٹیشن کرو کہو کہ یہ جیل بھی کھول دو چوروں کو نکالو باہر چھوٹے چور ہیں وہ ان چوروں نے تو وہ ظلم نہیں کیا جو یہ بڑے ڈاکو نہ کیا ہے یہ ذرا غور سے سنیں جب ایک ملک کا وزیر آزم چوری کرتا ہے ڈاکا مارتا ہے وہ وہ ڈاکا مارتا ہے سارے ملک کے اداروں کو تباہ کر کے وہ نیب میں ایک کرپت آدمی کو بٹھاتا ہے جو یہ نیب کا چیرمن ہے یہ خود ایک کرپت آدمی ہے اس کو اس لیے لائے گیا ہے اس کو اس لیے لائے گیا ہے نواز شریف اور آسل زرداری نے اپنی چوری چھپانے کے لیے اپنی کرپسن چھپانے کے لیے جب ایک ملک کے سربڑا اپنی چوری چھپانے کے لیے اداروں کے اوپر کرپت لوگوں کو بٹھاتے ہیں سارے ملک ہوتے ہیں باقی بھی بڑے بڑے ڈاکو نہیں پکڑ سکتے ہیں آسل زرداری بھی پھر پانچ جاتا ہے ان کے وزیر جو کرپسن کر رہے ہیں وہ بھی پانچ جاتے ہیں سارا ملک کا پیسہ جو چوری ہوتا ہے بڑے بڑے ڈاکو اسے ملک سے باہر چلا جاتا ہے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں تو جو سوچ رہے ہیں نواز شریف کو ووٹ ڈالنے کا بار بار سوچنا کہ کیا آپ کے بچوں کا مستقبل اس پاکستان میں ہے اگر ہے تو آپ اپنی ووٹ سے مستقبل تباہ کر رہے ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ملک کا سربڑا چوری کر سکتا ہے تاکہ مار سکتا ہے روپے کی لیکن صرف غریب آدمی جیل میں جائے گا جو غریب آدمی ہے وہ اتنا زیادہ نقصار نہیں پچھاتا جب وہ چوری کرتا ہے جب ایک ملک کا وزیراعظم چوری کرتا ہے ادارے تباہ کرتا ہے جب ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے آج آگے یورپ کیوں ہیں کیونکہ یورپ کے ادارے مضبوط ہیں یورپ جب بمباری ہوئی دوسری جنگ عظیم میں ان کا ایک یورپ کے اندر جرمنی میں بلڈنگز تباہ تھی سڑکیں ختم تھی پن نہیں تھے لیکن کیونکہ ان قوموں کے ادارے مضبوط تھے تو ہمیں پھر کھڑی ہو گئی جپان کے اندر اوپر ایٹم بوم گرے لیکن جبان پھر سے کھڑا ہو گیا کیونکہ ادارے مضبوط ہیں جس ملک کو بوم نہیں تباہ کر سکتے بمباری نہیں تباہ کر سکتی اس ملک ریاضم تباہ کرتا ہے اس مرتا ہے اس ملک کے ادارے تباہ کر کے تو یہ جو جرم چھوڑے چھوڑ ہو گئے یہ کچھ نہیں ہے جو ظلم نواز شریف اور اس طرح کے اداروں میں اوپر بیٹھے ہوئے ملک کے سر پڑا ملک کے وزیر جو وہ نقصان پچھاتے چوری کا وہ جھوٹا چور نہیں پچھاتا میں ڈاکٹر یاسین صاحبہ میں آج آپ کو مبارک دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ الیکشن سترہ تحریک کو آپ جیتیں گے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کیا آپ کا مقابلہ مقابلہ آپ کا بہت مشکل ہے آپ نے بلکل ٹھیک کا آپ کا مقابلہ ریاست ریاست کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہم نے دیکھا جس طرح پولیس مدد کر رہی ہے مریم بی بی کی بی بی کی ہم نے دیکھا کہ سارا جو جو نازم کا سٹاف ہے وہ مدد کر رہا ہے سب کچھ کر لیں لیکن لہور کے لوگ انشاءاللہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں اگر ابھی سامنے نہیں آ رہے ہیں دکٹر صاحبہ فکر نہ کریں وہ ڈرتے ہیں انتقامی کاروائی کریں گے لوگوں کو گنڈوں کو استعمال کریں گے اس لیے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ سترہ تاریخ کو نکلیں گے اور اپنی ووٹ سے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کریں ہم انقزاب کے ساتھ کریں ہم اس ملک کے ڈاکوں کے خلاف ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں دوسری چیز دوسری چیز کہ جب نون لیگ کے لوگ ووٹ مانگ میں آئیں گے این اے ایک سو بیس کے لوگوں ایک سوال پوچھنا ہوں سے انس نے یہ سوال پوچھنا کہ یہ کون سا کاروبار کیا تھا نواز شریف کے پچوں نے کہ وہ عرب و پتی بن گئے ہیں کون سا کاروبار کیا تھا اس حق دار کے پچوں نے کہ وہ اس کے پچے عرب و پتی بن گئے ہیں کیوں مغرب کے اندر چینہ کے علاوہ ساری دنیا کی عامدنی منا لے ہیں تو امریکہ کی اتنی سلانہ عامدنی ہے پریزیڈنٹ اوباما کے پچے کیونی عرب و پتی بنے ہیں اس سے پہلے جورج پوش کے پچے کیونی عرب و پتی بنے ہیں یہ کیا پچے عرب و پتی بن گئے ہیں ان سے یہ سوال پوچھے کہ حسن حسن نواز شریف اس نے کیا جادو کیا تھا کہ وہ ایک گھر میں رہتا ہے لندن میں جس کی قیمت چھے سو کروڑ روپے ہے چھے عرب روپے کے گھر میں رہتا ہے آپ سب نے جب مریم بی بی وورٹ مانگنے آیا آپ سے تو مریم بی بی سے پوچھیں کہ ہمیں بھی بتا دیں اس نے کون کی تھی کہ ابھی سٹوڈنٹ تھا اور دیکھتے دیکھتے پانچ سات سالوں میں عرب و پتی بن گیا میں برطانیہ میں تیرہ سال کرکٹ کھیلی تیرہ سال جب کرکٹ کھیلی تو جب میں دنیا کا بیسٹ آل راؤنڈر تھا تب میں نے ایک فلیٹ لیا کتنے کا تھا ساٹھ لاکھ کا فلیٹ تھا وہ بھی کرزے پہ لیا ساٹھ لاکھ کا فلیٹ تیرہ سالوں کی مہنت کے بعد اور کمائی کے بعد میں ساٹھ لاکھ کا فلیٹ لیتا وہ بھی کرزوں پہ جبکہ دنیا کا ٹوپ آل راؤنڈر تھا تو مجھے یہ سمجھائے کہ حسن نواز نے کیا کیا کہ وہ پانچھ سال چھے سو کور سو کور روپے کے گھر میں رہتا تھا لاہور کے شہریوں اور پاکستانیوں یہ آپ کا پیسہ چوری ہو کے بار گیا یہ جو اس حق دار کے بیٹے ان کے اربو روپے کے دبئی میں فلیٹ ہیں گھر ہیں داور ہیں کدھر سے آیا پیسہ اس حق دار یہاں کوئی پچیس تیس سال پہلے سکوٹر پر پھرتا تھا کدھر سے آگے اربو روپے یہ آپ کا پیسہ چوری ہو کے ملک سے باہر جا رہا ہے تو یہ جب آپ سے آج بوٹ مانگنے آئیں گے ان سے پہلے سوال تو پوچھیں بتائیں کہ ہمیں بھی وہ بسنس بتا دے کہ ہم بھی اربو پتی بن جائے مریم بی بی آپ کو تو لیکچر ٹور دینے چاہیے آپ کو تو لیکچر دینا چاہیے کہ اربو پتی کیسے بنتے ہیں بتانا چاہیے لوگوں کو یہاں بے روزگاروں کی فوج ہے لوگ بے روزگار نوجوان بے روزگار پھر رہا ہے ان کو بھی گھر سکھائیں کہ کیسے اتنا پیسہ بنتا ہے اور وہ بھی ملک سے باہر تو یہ الیکشن فیصلہ کرے گا نہور کے لوگوں یہ پاکستان میں پیغام دے گا کہ یہ پاکستان کے لوگ کدھر کھڑے ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں آپ نے اپنی ووٹس کہ ہم تنگ آ چکے ہیں یہ بڑے بڑے ڈکوں سے الیکشن جیتے ہیں اقتدار میں آتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی غربت کم کریں گے اور عوام پیچھے رہ جاتی ہے یہ اربوپتی بن جاتے ہیں یہ ہے ٹائم اس ملک کا رخ بدلنے کو نیا راستہ ایک نیا دور آنے والا انشاءاللہ سترہ کے الیکشن کو مجھے امید ہے میں لاہور کے لوگوں کو جانتا ہوں باشور لوگ ہیں ابھی تھوڑا اپنے آپ کو دکھانی رہے این اے ایک سو بیس میں کیونکہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں میں ویسے لاہور کی پولیس سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ کو لاہور کی پولیس میں آج آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیسے پرداش کیا ایک خاتون کو دو پچوں کی ماں کو کل انہوں نے نون لی کے گھنڈوں نے اس کو بال سے پکڑ کے گزیتہ سڑکوں پہ کیا آپ کو شرم نہیں آئی میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ پختون خواہ کے اندر کس کی جررت نہ ہوتی کسی خاتون کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے اور اگر ہاتھ اٹھاتے وہاں کی پولیس پہ پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال لاتا کسی کی جررت نہ ہوتی پختون خواہ کی پولیس کی وجہ سے پختون خواہ کے اندر امن ہے قیشت کر دی نیچے جرم نیچے اس کی وجہ سے سرمایہ کاری ہو رہی ہے وہاں خوشحالی آ رہی ہے غربت کم ہو رہی ہے پختون خواہ کے اندر میں اگر آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اقتدار میں آکے غریبوں کی مدد کریں گے یہ میں ذرا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہماری پہلی باری تھی پختون خواہ کے اندر تحریک کے پہلی دفعہ اقتدار میں آیا پختون خواہ میں ان کی چھے چھے باری آئیں یہ ذرا میں آپ کو حکومت کی یہ بیورو آف سٹیٹسٹکس فیڈرل گورنمنٹ کی بیورو آف سٹیٹسٹکس میں دو سروے ہوئے کا غربت کم ہوئی ہے پنجاب سے یہ آپ خود دیکھ لیں یہ گورنمنٹ اور پنجاب کی ہے یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی پروینشل گورنمنٹ کی زم بڑھ گئی نوکریاں ملی لوگوں کو پھر جو ہم نے درخت اگائے بلینڈ ایک عرب درخت اگائے لوگوں کو روزگار میرا پانچ لاکھ لوگوں کو روزگار ملا گھر پیٹے پیٹے پہاڑوں پہ پھر چھوٹے چھوٹے مایکرو ہائیڈل سٹیشن پہاڑوں پہ لگائے جن گاؤں میں بجلی نہیں کبھی آتی تھی وچہ یونٹ پہ لوگوں کو بجلی ملی بجلی ملی غریب لوگوں کو ان کی زندگیاں بدل گئی پھر سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیک کیا سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیک کرنے سے کیا ہوا ایک عام آدمی جو پرائیویٹ ہسپتال میں کیسے خرچ کرتا تھا وہ سرکاری ہسپتالوں میں چلا گیا پھر ساٹھ فیصد خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس دی ایک خاندان کو ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ دیا انشورنس کا کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے بورا بیمار ہوتا ہے ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ تک علاج کروا سکے پھر سرکاری سکولوں کو ٹھیک کیا اور کر رہے ہیں مزید کہ ڈیٹھ لاکھ بچے پرائیویٹ سکولوں سے سرکاری سکولوں میں آئے غریبوں کی مدد کی پالسیز بنی عوام کے لیے اس لیے پانچ گناہ زیادہ غربت کام ہوئی پنجاب کے مقابلے میں تو میں لہور بار کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے مجھے یہ بتائیں چھے چھے دفعہ باریاں لی ہیں چھے چھے دفعہ باریاں لی ہیں سوال میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ابھی تک آپ ایک ہسپتال نہیں بنا سکے کہ بی بی کلزوم نواز کا علاج پاکستان میں ہو جاتا تیس سالوں میں چھے باریاں کے باوجود ایک ہسپتال نہیں تھا کہ شریف خاندان کا علاج پاکستان میں ہو نواز شریف کا چیک اپ ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے شباز شریف کا چیک اپ ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے پچوں کا چیک اپ ہوتا ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں شوکت خانم میں دو دفعہ میرا علاج ہوا مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی یہاں علاج ہوا میرا تو ہلکہ ایک سو بیس والے لوگوں ان سے پوچھنا ان سے پوچھنا کہ اتنی دیر آپ نے یہاں ہم نے آپ کو ووٹ دی ہے آپ بتائیں کہ آپ نے جو ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کہہ رہے تھے صاف پینے کا پانی اب تک لوگوں کو نہیں دے سکے آپ یہاں ہسپتال نہیں بنا سکے جدھر آپ کا خود یال آجو سکولوں کا یہ حال ہے کہ پرائیوٹ سکولوں میں بچوں کو بھیجنا پڑتا ہے اور پولیس کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو پولیس سے خوف آتا ہے پناہ کے تو وکیلوں کی فنکشن میں بھیجا جا رہا ہے میں اندان سے پوچھتا ہوں خوبشتوں ہستے کوئی کام تو ایمانداری سے کر لیا کرو ہر جگہ دونپری کرنی ہوتی ہے نواز شریف کو ویسے میں یاد کراتا ہوں لہور کے لوگوں وہ جمخانہ کلپ میں جو غلط عادت پڑی یہ نا میچ کھیلتا ہی نہیں تھا جب تک اپنا امپائر نہ کھڑا ہو جو اس نے اپنے امپائر سے شروع کی ایک اگر کھڑی ادھر سے الیکشن کمیشن کو بھی وہ حاوی ہو جاتا ہے اور ہاں میں یاد آ گیا الیکشن کمیشن کو آج ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ تیس ہزار ووٹ کی ووٹ کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہم آپ سے دمان کرتے ہیں کہ تصویروں کے ساتھ جو لوگوں کو کی انتیس ہزار ووٹوں کی ویریفیکیشن نہیں ہے ہم تصویروں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن تصویروں کے ساتھ دے نہیں تو یہ پری پول رگنگ کا اب راستہ آپ کھول رہے ہیں الیکشن میں پھر سے داندی کا راستہ اس باری پہلے آپ کو کہہ رہے ہیں دوزار تیرہ کے الیکشن میں تو میں پتہ ہی نہیں صلاح کیا ہوا اس کے بعد تو بعد میں ہم نے شروع کیا اب ہم پہلے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانا تنتیس ہزار ووٹوں کی ویریفیکیشن نہیں ہے اور الیکشن کمیشن ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے یہ اب قوم برداشت نہیں کرے گی دوزار تیرہ کا الیکشن قوم اس وقت چاہتی ہے کہ ہم بھی ایک عظیم جمہوریت بنیں جدر صاف اور شفاف الیکشن ہو اشاءاللہ عجلیہ کو ہم سلام کرتے ہیں ازاد عجلیہ ہو اور جدر ہم میڈیا کو سلام کرتے ہیں کہ ازاد بھی سوائے شکیل و لیمان کے جس نے جیو پیسے لے کے اور جیو کو ایک پرپاگینڈا مشین بنائی ہوئی ہے پیسے بنانے کے لیے لیکن جو آج رول ہے اس ملک کے ازاد میڈیا کا اور جو بازمیر بازمیر اور صحافی ہیں ساری قوم آج آپ کو سلام کر رہی ہے جوانا آپ کو سلام نہیں کر رہی نہیں کر رہی آپ کو کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ پہنچنا ہے یہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہے آپ نے دھانگلی نہیں ہونے دینی آپ نے الیکشن میں پورا زور لگائنا ہے ڈاکٹر یاسمین کے لیے ہاں ہو رہے میں آپ کو یاد کر رہے ہیں آپ اس دنیا میں نہیں ہیں آپ کی اور آپ کی فیملی میں جو شروع میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تحریک انصاف کبھی بھی آپ چلی بھولے گی اور اللہ آپ کو جنت میں جگہ دے بہت بہت شکریہ خدا حواتین حضرات جانے سے پہلے پاکستان عمران قان اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے انہوں نے اس الیکشن کو انتہائی حساس قرار دے دیا ہے کہ اس سے تائین ہوگا کہ پاکستان کی عوام کیا جاتی ہے کیا پاکستان کی عوام انصاف کے ساتھ کھڑی ہے یا ڈاکووں کے ساتھ کھڑی ہے ان ایک سو بیس کے حلقے کی عوام سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ الیکشن سترہ ستمبر کو ہوگا اس دن باہر نکلیں اور ووٹ کیا رہیں پی ٹی آئی کی امیدوار یاسمین راشد کو بھی اس موقع پر انہوں پیج کی مبارک بات دے دی ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ حلقے کی عوام اب فیصلہ کر چکی ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت کہاں کھڑی ہے پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے انہوں نے اس الیکشن کو پاکستان کے مستقبل کی جنگ قرار دے دیا ہے کارکنان سے اپیل کی ہے کہ دھاندلی نہ ہونے دی جائے الیکشن کمیشن سے بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے ووٹرز کی ویریفیکیشن کی جائے ورنہ یہ پری پولڈ ریگنگ میں شمار کیا جائے گا اس بات کو اور الیکشن کمیشن سے انہوں نے اس بات کا ڈیمانڈ کی ہے کہ انتیس ہزار ووٹرز کی ویریفیکیشن فل فور کی جائے اس موقع پر انہوں نے پاکستان کے مستقبل کی جنگ قرار دیا ہے اس الیکشن کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ووٹ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کس طرف کھڑا ہے کیا پاکستان ڈاکوں کے ساتھ کھڑا ہے یا پاکستان انصاف کی راہ پر چلنے کے لیے اس وقت تیار ہو چکا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بول نیوز پاکستان کے نمبر ون میڈیا گروپ کے پن بھر کا احوال روہنگیا مسلمانوں سے اظہار یک جہتی جماعت اسلامی کا مارچ کرپت شریفوں کے لیے ایک نئی مشکل ہدای بیا پیپرز کا معاملہ نیے پریفرنسز میں کیوں نظر انداز پاس بانے وطن کے دن پر بول کی خصوصی کوریج خارجہ پولیسی سے متعلق پاکستان کے بڑے اعلانات یہ سب اور بہت کچھ رہا نشریات کا حصہ جس نے ثابت کیا کہ بول کے پروگرامز اپنے اپنے ٹائم سلوٹس میں ہیں نمبر ون اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آمیر لیاخت حسین میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی سکرین پر ایسے نہیں چلے گا ناظرین محترم جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو میں پاکستان میں نہیں ہوں گا اور میں اس وقت میں انمار کے سفر کی طرف روانہ ہوا ہوں گا تو یہ آپ اس وقت ریکارڈڈ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو میں دوباری سے ریکارڈ کر کے آپ کو بھیج رہا ہوں اور یہیں سے ہم روانہ ہو رہے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ سب کی دعاوں کے ساتھ میں انمار کی طرف اور پھر وہاں داخل ہونے کے بعد موسیقا 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 موسیقی